اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت نحل ہنجی او پڑھ رہا ہے اللہ پاک دی وحد ذاتی علیہ مرکزی نکتہ ہے ہنجی ویسے تو سارے قرآن دا نکتہ ہے اے نکتہ کیوں ہی سارے قرآن دا کہ اے ہوئی چیز ہے جس دے بیچ ہر مشرق گڑا دن دا شرق کر دا ہنجی تے اے بات سمجھو بھائی نحل نحل دا حوالہ دے گئے اللہ پاک نے آکے اے کوئی نحل کنی میری فرما بردار ہے مکھی کنی میری فرما بردار ہے شاید دی مکھی ہو کے ہنجی اے انسان تنو اکل دیتی کچھ اکل دا دیا ہنجی اکل نہ سوچ لے تے میری فرما برداری لے آجا میری توحید والا آجا میری علویت کن لے دی مان لے تے غیران دی عبادت چھڑ دے ان دے بج کوئی فلسفہ آڑی گال نہیں کوئی گال نہیں کوئی وعد نہیں ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس پھر اگے 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 بحث تمیز شروع ہو جان دی علماء دی پھر اوہ عذاب بن دی جان دی بحث جڑی ہے نا تو فرق پوندے جان دے نا جی میں آج جیسے جیسے مکان دے کھڑتے ہاں اور جیڑا نا لیندہ بھئی یار کش اپنے بچیاں دا دیان کر لو دے کش قوم دا دیان کر لو وہ پھر بھگی لگ دی ساڑے علماء اکرام نا اچھا جی پچھلیاں آج جیڑیاں پڑیاں ہانے وہ مشرقین دا احوال ہانے مشرقین دی جان کی میں نکل دی یہ فرشتے مار دے جان دے نا ہاں جی تو قیامت دا دیارا ہوئے گا تو عدو کی انہاں حکم ہوئے گا فد کھلو داخل ہو جاؤ ابوابا جہنما اے جہنم دے دروازے ہیں تھانی ایتھے ابواب کیوں نان لیندہ گیا ہے بھئی جہنم دے مختلف دروازے ہیں انہیں نے اس دے ویچھے اے صاحب لالو بھئی ایس دے ویچو فلانے برائی اڑے لنگ سنن یا ایس دے ویچو فلان برائی اڑے لنگ سنن یا ایس دے ویچو وڈے سرکوپ ہاں جی ایس دے ویچو انہ دے جڑے مختدی نے او لنگ سنن گے اس طرح دا مالک دا نظام ہونا ہے ہاں جی مختلف تعبیلہ کیتیاں نے علماء کرام نے ہاں جی فرمایا جا رہا خال دینا فیہ ایتھے انہیں ہمیشہ رہنا جا خال دینا فیہ ایتھے ایک چیز سمجھ لو اس دے سنا بھی ہے دوجہ مقام دے قرآن دے بیچے کہ مومن ان لئی ہاں جی او ہوئے گا کہ آشتہ آشتہ انہ دے گناہ ماندے اس حاب دے نا کر دے جانا ہاں جی آجڑا مالویاں نے سانو چکمہ دیتا ہویا ہے نا بہت رہے ہیں جی کوئی نہیں روڑا ہی کوئی نہیں ہاں جی دیاسی بھی مست ہو گیا ہاں جی اے انتہائی خطرنا دوزخ دا جھٹ بھی نہیں سکی اس لئے ایس پاس ہی نے سوچیا ہمیشہ اللہ بایدی فرما برداری کرو کوئی کتائی ہوئی انسان آیا ایسی کتائی ہیں کتائی ہیں ساڑے بھی جائے کی تو وہ مالک معاف فرمائے گا لیکن اس لئے قسم کھا لینا کہ ویکھنے ہی نہ دینا لے اس وڑی ہماکت کوئی نہیں تھے اے وڑ گئی ہماکت ساڑے گرہ نے بیچتے اے جی ساڑے اندر وڑ گئی نہ کہ چھڑ گھال دے ہو اے جی یقین کر ہن دین دا نا لے لوگ ہیں جو سمجھ دینے میں یرائنے کی گل کا دیتی ہاں جی چنگیں پھلے کھڑتے آسے کب شب لاندے پیاسے انہیں دین دا نا لے کہ بیچ پدھنیاں میں کی گل کا دیتی آئے حالت ہو گئی ہے اور اے ہوئی کن دی وجہ دوں اے پھر اگے میں روزانہ پردہ جرانہ بھی ایکنے کی تھی ہاں جی فرمایا جارے اے فالبیسہ مسول متقبرین اے ٹھکانا جڑا متقبرین دا نا بڑا پیڑا متقبرین کیڑا ہے ہنہاں کے تا سامنے آیا پی آئے بھیک گئی یزدانی سانو پیڑتا پی آن سے ویخ لو بھیک قرآن کدھوں دا پاپڑن لگے ہیں تقریبا ستار مٹھار مسپارے تا جا رہے ہیں تکی سارا لا الہ اللہ لا الہ اللہ وہ مضمون چل دے پین ہاں جی تکنے آسانی طرح زمان نہیں دینا بھاری تعالی سمجھائی جاندہ کہ اس قوم نے پورے پر قرآن اختلاف کر لیا اس تو خیرتی ہے خبرہ لیں دے جے ہنہی اس لئے میں نے جان دیئے اے اے تا لا الہ اللہ پل گئی اس لئے میں بھیکنا گیا چڑے دے دو سنو کی صدی چھوڑیاں چھوڑیاں گل لانتے دعا مگنی چاہی دیئے کہ نہیں رفائی دین ہونا چاہی دا کہ نہیں آمین ہونا چاہی دا کہ نہیں میں انہوں نے مو گلی بیکھی جاندہ رہنا وہ یارے کرتے کی پائے ہنجی پائی اوتا تو انہوں مل جان گیاں کتاب بانے بیچوں حوالے اوہ در بھی مل جان گیا اوہ در بھی مل جان گیا تے آئے جڑا ہے توہید باری تعالی اصل جن دن سیبتی ایسی قیمہ انہوں نے نائیں کوئی نہیں لائی ہنجی فرمایا جا رہا کہ وکیلہ للہ زینا للہ زیناتہ کو اے تبشیرہ آگئے تو جنہ نے تقوی اختیار کیتا تقوی کنہ نے اختیار کیتا نا اے ہن نکتہ سمجھنا تقوی کنہ نے اختیار کیتا نا انہوں نے دعوت دیتی امام بنے شرک دے نا اقتدا کرنہ بنے نا دعوت دیتی تے نا کسے دے پچھے علاقے شرک کیتا مقتدی بنے اقتدا کیتی کسے دے شرک دے بیچ اوہ نے اہلے تقوی جڑے ایسے دسے جار ہنجی اوہ کیے مازہ انزلہ ربوں کو انہوں نے جدو پچھے آجندہ ہیں متکیاں نا ہنجی جڑے شرک تو بیزار نے توحید دے نا محبت کرنا نا لے انہوں نے پچھے آجندہ بھی کی اتاریا توڑے راب نے اوہ کی آہدن خیرہ کالو خیرہ اوہ آہدن بلائی بلائی خیر ہی خیر خیرہ خیر اتاریا سارا ہے قرآن خیرہ لِلَّذِينَ حَسَنُوا فِي حَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَا اچھا جی انہوں نے ہی حسان آئے جنہوں نے دنیا دی زندگی دی احسان دا رویہ اختیار کی تھا احسان دا رویہ کیے اللہ پاک دی اطاعت بہتری طریقے نہ کیتی اور شرک تو بیزار رہے انہوں نے ہی حسان آئے جنتا نہیں ہونے یا منتظر ہاں جی جنہوں نے گاڑ گوٹو پائے جاوے اگر گوٹو ایک جانوران دی بیماری انہوں نے توہی دا نا سن دیا ہی انہوں نے گھگھوٹا من لگ جاؤ اہی لگے پہ انہوں نے مرگی دا دورہ پام دا انہوں نے یہ جنتا نہیں منتظر ہاں جی اتلائی سائیڈے جیڑی میں داس کیاٹے ہاں اب بابا جہنمہ وہ منتظر ہاں جی توہی تو تو اکھا چوری کرنا یار جس دی وجہ نہ تو مسلمان ہے آجو نہ دوڑنا تو کبارا نہیں کرنا اوہ قرآن جو تو توہی سمجھنا تو تھلے لکھنا شروع کر دینا بھئی تو فلان ہے تو فلان ہے تو فلان آئے حال جے بھائی صاحب توہید بیان کرنی قرآن بیان کرنا اور جرم عظیم ہے اے فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے حسانہ ملے گئے ہیں جنتا والا دار والا آخرات خیر اور آخرت دا گھر ہی بہتر تیان کر لیا ہے آخرت دا گھر بڑا چاہے گا ہے خیر ہے ہنجی والا نیمہ دار المتقین اے متقین گھر کیسا پیارا گھر ہنجی دار المتقین اہل تقوی متقین کون ہے نہ اے نہ شرک پیش کر دینے نہ شرک پیش کر دینے ہنجی اے اکھاں کھول کے زندگی گزار دینے ہنجی جنت و آدنے تبشیری چار رہی ہے انہوں کی مگڑنگیاں باغِ آدنے باغِ آدنے کےڑے نہیں باغاتِ آدنے ہمیشہ رہنا ہے یہ میں ہوتے ہیں نا خالدین اے آدن میں ہمیشہ رہنا ہے یادخلونہا انہوں کی باغان دے داخل ہونگے جناتن تاجری منتاہ یادخلونہا تاجری منتاہ تے حل انہار انہوں کی باغان دے نیرہ میندی ہونگیاں ہنجی انہوں کی باغان دے نیرہ لہم فی ہا اتھے انہوں باغتے ما یشاؤنا جڑا کچھ جاوڑنگے انہوں لبے انہوں دے چاہتے مقوف کر دیتے جانے نہیں نامات ما یشاؤنا قزالکا یجز اللہ المتقین ایمیں فیر اللہ دندہ جا جیمیں دندہ نا متقین ایمیں دندہ جا انہوں دی جزا متقین یہ جزا کہ انہوں نے مرضی دے بکو چھڑ دے منگو جڑا کچھ منگ دے جا تسی ہنجی جاؤ یجز اللہ المتقین تبشیری چل دی بھئی اگے بھی اللہزین تتوفاہم الملائکہ پھر اتو سڑھا اینام کی اندہ ہے کہ جدو انہوں نے مہدہ ٹائم ہندہ نا تا فرشتی ہندے نے اے سنو ہنجی اینا قرآن کلیدیا کر دیا جاندہ ہے اور قرآن نہ مہداری کرنا سکھ مسلمان تو مہدار رابدہ بے مہائی نہ کر روڑ جائیں گا اور روڑ جائیں گا اللہزین تتوفاہم الملائکہ جدو انہوں نے فرشتی جان کر دی نا تو ہی دالے آنجی ہنجی پھر کیوں ہندہ ہے طیبین اے پاک لوگ ہندے ہیں طیبین ہے کہ وہاں کیا گیا اے مواہدین اے مواہدینہ توحید پراست ہے ہنجی یہ کولونہ اے فرشتے جو تو جان کر دنہ ہندے ہیں اے تھے نبیلیاں دے بھی ہو گیا اب اے ہکو ازرائیل علیہ السلام ہندے نے ویکھ لو وہ ہر جگہ تھے ایک ٹائم کی نیا جانا کر دے پہ ہندے نے حاضر ناظر نے وہ پتہ لگیا اب اے کلے ازرائیل علیہ السلام نہیں ہندے پوری کبھی نہ ہندی جڑا ڈیوٹی دین دی ہے چلو بھائی توسی فلانے جانے فلانے پاسے فلانے پاسے فلانے پاسے انہوں بہانہ بہانہ آندے نے حضور اللہ السلام دے حاضر ناظر ہونتے ہیں اے نا دا کوئی بہانہ آندے گپا نے اے شرک دا کوئی دلیل ہی نہیں ہندی گپا ہندیا نے جنیا مرضی کوئی ماری جا ماری جا مالوی صاحب ماری جا راج راج کے مارے ہنجی تے پھر یاد رکھے دگا تو قرآن نہ کریں گا تے تیری بڑا ڈھوئی کسے پاسے نہیں ہونے میں تنو اڈواز دسی جانا ہوں اگے موجہ ماں ہنجی کیا سبی ہوئی ہے تنو موجہ ماں نا دی تے فرمایا جا رہا کہ اے طیبینا او جدو آنگے نا جانکا ڈنڈلے یکو لونہ وہ اکھنگے سلام ان علیکم سب تو پڑے انہ آنکے سلام کرنا منوس کرنا ہے معاہدین نو اپنے نا جانے نہیں تھا تھا منوس کرنگے سلام سلام ہی کن دی طرف ہو آیا ہی اے باری تالہ دی طرف ہو آیا ہی او چنگرے کیا ہیں ہنجی جڑا سبرنا زندگی گزار لئی ہے سلام ان علیکم وہ آنکے دے انہ دے سلام بھیج دینے او دو خلول تے جنہ تا تے قیامت جدوہ سی برپا کرنگے او دو انہن واقع جائے گا او دو خلول جنہ جاؤ جنہ دے پہ چلے جاؤ بے ما کنتم تاملون تسی طبی داری بڑھے آئے باری تالہ ہنجی تسی عبادت گزاری بہت آئے بندگی بڑھے کر دے آئے فرما پرداری کر دے آئے ہنجی بے ما کنتم تاملون حل یانظرون اگے تخویف شروع ہو گئے دنیا بھی حال یانظرون اچھا جی روح کدر پھر گیا باد دا مشرقین مکہ حال یانظرون اچھا ایک ہی اس انتظار اچھنے کہ اس انتظار اچھنے بھئی اے صاحب اللہ انتا تیا عمل ملائکہ کہ فرشتے آجا من وستی الٹن لئے فرشتے بیج دے یہ اے اس انتظار اچھنے او یا تیا عمر و رب بکات یا تیرا رب کوئی ہو رکم بیج دے بھئی ہنجی فاضد کر لو حمد کر لو اپنے گراندی نگے پانی کرو تسی گراندے سر بلا جے اپنی قومہ نو لیڈ کرو اللہ دے بندے ہو اے ڈیوٹی ہے ساڈی یہ ہم بے یا انہی تکلیف ہم برداشت کر رہے تھے ساڑھا جی سامتا اوہ اسی کی ہے اسی دے ساڈی اسی ہے تو انہیں جوتیاں ننگی بھی نہیں ہنجی تی اسی در دے رہی ہے بھئی آمینو گال کٹ سی آمینو مندہ بول سینگا ہنجی آمینو گسون مار سینگا مار انو آخشاوہ لیکن اے ڈیوٹی ہے بندہ مسلم دی کہ لا الہ الا اللہ گھڑیاں کوچھیں آنے ویسے ادامہ بلند کر دا رہا ہے ہنجی فرمایا جا رہا ہے کہ اوہ یادی عمرو ربے کا قضال کفال اللہزین من قبلہ اس تو پہلے بڑی دنیا اہمہ طرح دیکھ کر تو اتکار چکے شرک شرک دی دل دفدہ رہی ہے شروط دنیا من قبلہم وما ظالمہم اللہ اللہ نے پیڑا نمبر دا اے اے تے بی تیس نیس کر دی تاہوں نے خاتمہ تے او جڑا ہونا دا خاتمہ ہویا نا اللہ نے ظلم نہیں کیتا ایک صفت ایسی یہ جڑی باری طالعہ ویچ نہیں پائی جاندی یہ ظلم بندے اقرار کرنگے دو دکھی بھی بھی آج ایسی حس سے یہ سلحہ جڑا آئی یہ تھے وما ظالمہم اللہ لیکن اپنی جاندہ سے عام ظلم کر دے رہے انہیں تو ہی دی نہیں سمجھ لگ دی لالے آنو ساڑے آنو ساڑے لالے آنو تو ہی دی نہیں سمجھ لگ دی پائی چار میں انہوں پھر کے تے سارے آن دی لا الہ اللہ دی اپنی تشریح ہنجی تے جے سچی تشریح کرنے لگو تو سارے کٹھے ہو جاندے انہوں کھاؤ اچھا جی تخویف ہی چل دی پئی ہے فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُو او تا دنیا بھی تخویف آئی نا ان فَأَصَابَهُمْ سَيِّعَاتُو ما آمِلو انہوں پہنچے گا انہوں دے کرتو تاں دے سباب بھے ہنجی انہوں دے گناہ ماندے سباب بھے انہوں عذاب تا پھوگنا پھنے او کی میں پھوگنا پھوڑا ہے وہاں کابے ہم ہیں ما کانو بے ہی استاذ اون اے جو چھٹھے دے مزاق کر دیں تحید نا انہوں کیوں یا کھڑتا ہے یہ تحید ہے یہ اہدنے انہوں تحید دا حیضہ ہو گیا تحید دا حیضہ ہو گیا او بھائی لا الہ الا پڑ کے ایسی داخل ہوئے ہیں لا الہ الا اللہ دے قوانین و وائل ایٹ کرانگے تے خارج ہے ویچ نہیں رانا لا الہ الا دے تقاضیان وائل ایٹ کرانگے تے جو میں داخل ہوئے حضرت کی فرمانے ہیں امام ابو عنیفہ انہوں نے کہا جو میں داخل ہوئے وہ میں ہی خارج ہو سا کی مطلب آؤ نانا بھائی لا الہ الا پڑ کے داخل ہوئے نہیں تے جو ہون علویت لوازمات عمل نہیں کرنگے تے خارج تے مجنگ کرو سرکار ہون لڑو جگڑو ہنجی تے یار ویسے یہ کھا لیا پس دی بھائی ایڈی گا کھون کھون گا ہے کھا دی اور قرآن سامنے رکھ لو تے اس کونو لا الہ الا دسو مطفقو نالے گالتے عمل کرو قرآن حبل اللہ تے اے میں لڑو چھاڑ دیو یہ تو آڈے لئی بہتر جے یہ تو آڈے اولاد لئی بہتر جے تو آڈے عزیزو کارب لئی بہتر جے تو آڈے منہ نالیان لئی بہتر ہے باقی موجہ کرو مست یہاں ہنجی کلم در تھے تسی اگر بڑھے ہوئے ہو وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين